بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید سپریم کورٹ سے بڑی خبر لے کر آپ کی حندر میں حاضر ہوں چیف جیسٹرز یا یا افریدی کا تگڑا فیصلہ جاری عکومت کے لئے پرشان کن خبر سامنے آگئی عکومت کے لئے سپریم کورٹ سے بھی پرشان کن خبر ہے تحریکہ انصاف نے کچھ نئے علنات کیے ہیں عمران حان صاحب کی رہائی سے متعلق بھی چند آہم درین خبریں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چیف جیسٹرز آپ پاکستان چیف جیسٹرز یا یا فریدی صاحب نے کون کون سے آج تگلے فیصلے جاری کی ہے سپریم کورٹ کی تازہ ترین صورتیار کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کیا چاہ رہا ہے تفصیلات شکرنے پہلے ریکویسٹ کروں گا ایک تو اس ویڈے کو آخر تک دیکھے گا نئے آنے والے اس کو گزارش کروں گا کہ اس ویڈے کو لائک کریں چینل سپرائب کریں تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں چیف جیسٹرز یا یا افریدی صاحب نے سب سے پہلا جو تگڑا ان کا فیصلہ سامنے آیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ چیف جیسٹرز یا یا افریدی صاحب نے جو ریسرچر جو تھے سپریم کورٹ کے جن میں تین امارے موزی جج تھا ان کے ریسرچر ہوتے تھے ان کو اٹھا دیا تھا چیف جیسٹرز کازی فائیسٹرز صاحب نے اس ٹائم کے چیف جیسٹرز نے تو ان تمام طرح ریسرچر کو انہوں نے اٹھایا تھا اور لاہور آئی کورٹ میں بیہ دیا تھا اب چیف جیسٹر یا یا افریدی نے ان تمام طرح ریسرچر کو سپریم کورٹ بلا لیا اور وہی پینل وہی تمام طرح چیزیں جو کہ پہلے چاہ رہی تھی جیسٹر منصور علی شاہ صاحب کے حق میں نئے چیف جیسٹرز صاحب جو ہیں وہ فیصلے دے رہے ہیں پہلا فیصلہ یہ سامنے دوسرا فیصلہ یہ کہ چیف جیسٹرز نے کہا ہے کہ جیل میں جتنے بھی کہتی ہیں ان کی اصلاحات کے لیے اور نو میئے کے جتنے بھی واقعات میں ہیں ان کے اوپر اصلاحات کریں گے ان تمام طرح کیسز کو بھی دیکھا جائے گا نو میئے کے اصلاحات کے لیے جو جیل میں تمام تشیدیں ہونے جاری ہیں جو آنے والے دنوں میں ڈیویلمنٹ ہونے جاری ہے اس میں تحریک انصاف کی طرف سے جو پینل بنایا گیا ہے اور تحریک انصاف کی ہی ایک وکیل ہیں خدیجہ شاہ صاحب ہے جو کہ نو میئے کے اندر بھی نمزاد ہیں وہ بھی اس پینل کا حصہ ہے حیران کن طور پر اگلی خبر کی جانے پڑھتے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ چیف جیسٹرز یایہ فریضی صاحب نے پچھلے دنوں کیا یہ تھا کہ جو تنازیات کی کمیٹی تھی اس میں بھی چیف جیسٹرز منصور علی شاہ جیسٹر منصور علی شاہ صاحب کو باہال کر دیا تھا چیف جیسٹرز صاحب جب سے آئے ہیں وہ انہوں نے جتنے بھی فیصلے کی ہیں وہ جیسٹر منصور علی شاہ صاحب کے حق میں ہی جا رہے ہیں آج جو بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہ جو جیسٹرز چیف جیسٹر یایہ فریضی صاحب ہیں انہوں نے جیسٹرز بنے ہیں یہ جلاس ہوگا اس میں ایک تو قیدیوں کی اسلاحات کی مطالب فیصلے کیا جائیں گے جو کیسز پرنڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کیسز کے اوپر بھی جو ہے وہ حکمت عملی بنائے جائے گی عمران صاحب کی رہی سے مطالب خبر کیا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ میں توشہانہ پارٹو کیس میں عمران صاحب کی جو کیس جا رہا ہے اس کیس کی سماعت ہوگی اسلامباد آئی کورٹ میں اور سنوار والے دن اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی اور کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران صاحب رہا ہو جائیں گے ایک طرف سے یہ چیزیں چاہ رہی ہیں بشتر بی بی صاحبہ رہا ہو چکی ہیں عمران صاحب کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو حکومت کو کافی تعداد پرومنم ہو رہی تھی حکومت کی جانب سے بیانات بھی آ رہی تھے خواجہ صاحب نے کہا کہ کہیں کوئی بیٹ اور ڈیل تو نہیں ہو رہی لیکن آج تحریکن صاحب نے کنفرم کیا کوئی بیٹ اور ڈیل نہیں ہو رہی نہ ہی کوئی ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے عمران صاحب نے بھی آج جل سے کہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے میں مذاکرات نہیں چاہتا اس حکومت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے حکومت سمان پیک کرے اور انہوں نے کہا ہے کہ علی منگڑاپور صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی علی منگڑاپور صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات اس کے بعد علی منگڑاپور صاحب آئے انہوں نے کہا ہے کہ پشاور کو ہم جلسہ کریں گے پشاور میں ہم جلسہ کریں گے اس جلسے کے بعد ہم کفر باندھ کر نگلیں گے ملک کی رتیاج کریں گے اس حکومت کو گرائیں گے عمران صاحب کو رہا کرائیں گے دیکھیں تحریکن صاحب والے کافی ٹائم سے یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں اور اب ایک نیا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر عمران صاحب رہا ہو جائیں گے عمران صاحب جب سے جل میں گئے ہیں تحریکن صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ تو ضرور کیا جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ان دعویٰ میں کوئی بھی مجھے حقیقت نظر نہیں آئی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا عمران صاحب آج بھی جل میں ہے لیکن آج جو بیاندھ سامنے آئے اور جس طرح ایک تبلے جنگ بجائے گئے تو وہاں سے لگتا ہے کہ تحریکن صاحب اب تحیہ کر شکی ہے کہ وہاں شورت میں اس حکومت کو گرائیں گی لیکن کبھی بھی اس طرح کے اتجاج سے اور اس طرح کی سیاست سے حکومت نہیں جاتی تحریکن صاحب اگر آئینی ترمیم کے بارے میں بات کسی اور ویڈیو میں کریں گے تحریکن صاحب اگر کسی طریقے کے ساتھ تحریک ادم ادمال لے آئیں نو کارفیٹنس موشن لے آئیں تو حکومت جا سکتی ہے بسورتے دیگر اس طرح کے دعوے صرف صرف حکومت کے اوپر پریشر کریئٹ کر رہے ہیں ان میں کچھ بھی مجھے جس طرح کہتے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی میری نظر میں ان تمام تعداؤں میں کوئی ایک ایک نظر نہیں آرہی تحریکن صاحب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے سطح کے اوپر رہ کر کچھ ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت گرے تو وہ حکومت جا سکتی ہے بسورتے دیگر میری حال میں اس طرح کی اکٹیوٹی کرنے سے حکومت جاتے ہوئی نظر نہیں آرہی جو میں تمام ترچیزیں دیکھ رہا ہوں جن تمام ترچیزیں کو میں ابزارف کر رہا ہوں جو تحریکن صاحب کے حق میں عدالت سے چھے فیصلے سامنے آرہی ہیں انہوں نے دنوں میں مزید فیصلے ایکسپیکٹیڈ ہیں نیس ویڈے تکلیق دے جازت اپنا برپیانو کو بسر کیا رہے کیے گا دعاوں میں جاز رہے کیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ پاکستان زندہ